اسلام علیکم اس کے خلاف اگر آپ نے اچھے انداز سے کھیل لیا تو یہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ دونوں میں جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی اور ابھی میری پروڈکشن ٹیم نے بتایا ابھی ایک گھنٹہ پیتالیس منٹ باقی ہیں تو میں تھوڑا سا ایک گھنٹہ جلدی سب کو انتظار ہے کہ پاکستان کا جشن آزادی آ جائے تو ایک گھنٹہ پیتالیس منٹ کے بعد شامل ہو جائیں گے لیکن کل ملک کے چھتر میں یوم آزادی کے دن ہم یہ جو دو تین مہینے ٹیف کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کی تیاریوں کا آغاز کر رہے ہیں کل سے ہی جشن آزادی کے دن پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں شروع ہو رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیشتر کرکٹرز کپتان بابر آزم سمید نصیم شاہ اور بہت سارے کرکٹر فخر زمان ہارس یہ سب اس وقت کھیل رہے ہیں لنکا پریمئر لیگ میں اس کے ساتھ ساتھ ہنڈریٹس کپ میں ہمیں شاہنشاہ فریدی ہارس روف اور کئی کرکٹرز دکھائی دے رہے ہیں تو کیمپ میں میرے خیالے مشکل سے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیرست بھیجی اس میں چھے سے سات کرکٹرز اس کیمپ کا حصہ ہوں گے سعود شکیل بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں اور آٹھ کھلانیوں کو مدعو کیا ہے جو ابھی ریسنٹلی حصہ تھے امرجنگ ایشیا کپ کا یا پھر پاکستان شائنز گئی تھی آسٹریلیا کے ٹور پہ جو اس کیمپ میں انہیں سپورٹ کے لیے آئیں گے بڑے ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں جس طریقے کی صورتحال دکھائی دی رہی ہے اور پھر پاکستان کے پاس ایک بڑا ہی نادر موقع ہے اگر ہم اغوانستان کے خلاف کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم مٹوٹا میں بائیس چوبیس اور چھبیس اسی ماہ کی ہونے والی سیریز میں جو تین ماچز کھیلے جائیں گے تو پاکستان نمبر ون ٹیم بن سکتی ہے اور اگر ہم نمبر ون ٹیم کا ٹیگ لے کر جائیں گے ایشیا کپ میں اور ورلڈ کپ میں کیا وہ ہمیں فائدے من ثابت ہوگا بابا رازم اس وقت آلڑی نمبر ون بیٹس میں نے اوڈی آئی کرکٹ کے تو کپتان ٹیم پاکستان بھی اگر نمبر ون ہو کے جائے آپ کا کپتان بھی نمبر ون ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا یہ بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا اپنے تمام ایکسپرٹ سے لیکن ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ پاکستان کے ٹاپ تھری بیٹرز کی اگر میں دو ہزار انیس کے بعد کارکردگی کا جائزہ لیتا ہوں تو پاکستانی ٹاپ تھری بیٹرز کی کارکردگی سب سے بہتر دکھائی دی ہے ففٹی فور کی ایوریج سے پاکستان کے ٹاپ تھری بیٹرز نے رن کی ان میں فخر کی بات کر لیں امام کی بات کر لیں کئی کئی شان مسود بھی عصہ بنے اور بابر آزم عصہ ہوتے ہیں تو ان تین بیٹرز نے دنیا بھر کی اگر آپ ٹاپ تھری بیٹرز کو دیکھیں گے تو پھر سب سے زیادہ ایوریج کے ساتھ رنج سکور کی ہیں ففٹی فور اگر اس فیرست میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر انڈیا فورٹی سکس پوائنٹ فور زیرو کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہم ففٹی فور وہ فورٹی سکس دین ساؤتھ افریقہ فورٹی ثری پوائنٹ ثری سیون اس کے بعد آسٹریلیا آخوانستان انگلینڈ اور دیگر ٹیمیں آتی ہیں تو پاکستان اوپر دکھائی دیتا ہے لیکن پاکستان کی بیٹسمنوں پر ایک الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اپنے لیے زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں ٹیم کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان کی بیٹسمن اس فیرست میں ٹاپ پہ دکھائی دے رہے ہیں جبکہ آپ آسٹریلیا انگلینڈ اور ان کا آغاز دیکھیں گے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے وہ آتے ہی مختلف انداز سے لیکن اب ہم نے پاک بال کرکٹ کھیلنا شروع کی ہے جو بھی ہم سری لنکا میں کرکٹ کھیل کے آ رہے ہیں سکس رنز آؤور ہم بیٹنگ کر رہے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں سری لنکا کی سلو ترین کنڈیشن میں کیا ہم اس کو اپلائے کرنے میں کامیاب ہوں گے اب اغوانستان کے خلاف سیریز میں ایشیا کپ میں اور اس کے بعد ورلڈ کپ میں ان تمام ایشوز پر بات کروں گا میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام میں چھوٹا نام نہیں کہتا ہوں اس لیاسے کہ نائنصافیاں جتنی اس کرکٹر کے ساتھ ہوئی ہیں شاید بہت ساری اگزمپل لیکن ان میں ایک بڑی اگزمپل یہ بھی قرار دی جا سکتی ہے اگر میں سٹل آج کی تاریخ میں بھی بات کر لیتا ہوں تو دوہزار پندرہ سے دوہزار تئیس تک سب سے زیادہ رنز بنانے والے اوپنا رہیں قائد اعظم ٹروفی میں ان سے زیادہ رنز آج تک کسی نے نہیں بنائے دوہزار پندرہ سے دوہزار تئیس تک آہ لاس سیزن کی بھی اگر میں بات کر لیتا ہوں یہ پہلے دو میچ کھیل نہیں سکے تھے گھر میں ان کی کچھ مصروفیت تھی لیکن جو اس کے بعد آخری آٹھ میچز کھیلے چھے سو پچاس رنز سکور کیے انہوں نے اور آخری چار میچوں میں بیک ٹو بیک تین سینچری ہیں سکور کیتی اور سندھ کی ٹیم کو فائنل میں پہنچا ہے یہی ختم نہیں ہوتی کہانی لسٹ ایک ہی بات کرتے ہیں تو پچاس آور سکرکٹ میں اس وقت بھی یہ ورلڈ نمبر سکس ہیں جن کی ایوریج ففٹی تھری پلس ہے لسٹ ایک رکٹ جو ابھی ہم ایشیا کپ اور ورلڈ کپ پچاس آور کا کھیلنے جا رہے ہیں اسی طرح پاکستان نمبر ون ہے لسٹ ایک رکٹ میں جنہوں نے سب سے زیادہ سینچری ہیں سکور کی ہیں ستائیس ان کے بعد دوسرے نمبر پر لیجنڈری اوپننگ بیٹسمن سیدن ونے پاکستان کے مائناز اوپننگ بیٹسمن جنہوں نے ہر فارمیٹ کے اندر ہم دیکھتے رہیں خورم منظور بیٹس بیٹسمن بہت بہت شکریہ آپ کی احمد کا بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ ایک ایسے آل راؤنڈر تشریف رکھتے ہیں شہر کے کے جو ایک اگر کہتے ہیں نا کہ مثل راہ جسے ہم قرار دے سکتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ینگسٹرز کو جس انداز سے یہ لے کے چلتے ہیں جتنے بھی ینگسٹرز آئے اس کے بعد ان کے ارد گرد جمع ہوئے کھیلی تو فرس کلاس کرکٹ لیکن شاید جس طریقے کے آل راؤنڈر آج ہم اپنی ٹیم میں دیکھ رہے ہیں انہیں بہت پہلے کھیل جانا چاہیے تو آج بھی کرکٹ سے جڑے ہیں بختیاری یو سینٹر ایک تاریخی گراؤنڈ ہے جہاں پہ ایک اکیڈمی کا یہ میں جس کو رن کر رہے ہیں پاکستان کے مائن آس کرکٹر کوچ تاریخ حارون تینکیو بریمچ تاریخ بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خورم بھئی جشنِ آزادی کیونکہ اب چودہ آگست پہ کل ہماری بات ہو نہ ہو لیکن آپ سب کو پہلے بہت بہت مبارک ہمارے ملک کا چھتر ہوئی ہمیں آزادی پوری قوم کو بہت مبارک کل بھی ہم اس کی مبارک بات ضرور دیں گے لیکن میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ کل سے ہی پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی تیاریوں کا آغاز کر رہی ہے کل سے کیم شروع ہو رہا ہے کذافی سٹیڈیم لاہور میں چودہ سے سولہ تاریخ تک جاری رہے گا سترہ تاریخ کو پاکستان کرکٹ ٹیم فلائی کر جائے گی اہم منٹوٹا سیریز کے لیے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کو کس شیپ میں دیکھ رہے ہیں اس آنے والی تگڑی کرکٹ میں دیکھیں سب سے پہلے تو انسیم بھئی آپ نے یہاں مجھے دعوت دیس کے لیے سچی بات کی جائے اور آنسٹری سے بات کرنے بھی چاہیے انسان کو کیونکہ بیٹرمنٹ کے اوپر بات ہو تو زیادہ اچھا ہے بلکہ سیریز اور ایڈوائز میں بہت فرق ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے ہو سکتا میں غلط ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو اٹھارہ لڑکے اناؤنس ہوئے ہیں یہ بہتر اور ہو سکتے تھے یہ ٹیم بری نہیں ہے کسی پہ نہیں ہے اور ہم بیٹرمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور بیٹر اور ہو سکتی تھی اس کو بیک کرنا ہے بینگا پاکستانی بینگا سپورٹسمن اور ان کی جو سب سے پہلی جو سیڈی ہے وہ ہے اگوانستان کے خلاف سیریز یہ سیریز بظاہر دکھنے میں بہت چھوٹی دکھ رہی ہے مگر سب سے مشکل سیریز ہے نمبر ون آپ کے اپنی کنٹری نہیں ہے وہاں کی کنڈیشنز آپ کو می بھی سوٹ نہ کریں کیونکہ دیکھیں وہاں کے جو کیوریٹر ہیں وہ اپنے حساب سے پیج بنائیں گے آپ انہیں بول سکتے ہیں آپ کی اوم سیریز ہے یا ان کی اوم سیریز مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے مگر آپ کے اپنے ملک میں ہوتی کچھ اور ریزلٹ ہوتے مگر یہ ہے سرلنکا میں ان کی کنڈیشنز انہیں بہتر پتا ہوتی ہیں اور اگوانستان کو بھی نہیں پتا ہوں گی دیکھیں اگوانستان کو ہمیشہ انڈرڈاگ کیا جاتا ہے انڈرریٹڈ ٹیم ہے ہمارے لیے نہیں یہ رہتی ہے انڈرڈاگ ٹیم یا انڈرریٹڈ ٹیم اس حوالے سے کہ ان سے تو جیتی جانا ہے مگر یہ کونسپٹ چند سالوں پہلے تھا پاکستان کی جتنے بھی میجر ایمنٹ میں ان کا سامنا ہوئے وہ کلوز میچ ہوئے اور دیکھا جائے بظاہر آپ نے یہ بول کے بھی جا ہم ینگ ٹیم بھیج رہے ہیں ہم تجربہ کر رہے ہیں انہوں نے آپ سے ریکویسٹنگ کی تھی آپ نے ایک تجربہ کیا تھا اور کرنا بھی چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہر ملک کرتا ہے بیٹر منٹ کے لیے مگر بلکل ینگ ٹیم نہیں بنتی تھی بلکل آپ ٹیل زیرو کر کے آپ نے بھیج دیا اور پھر سڈن لڑکوں پہ آگیا اور لڑکے پریشر میں آئے وہ سارے پھر انہی لڑکوں کے پر دوسرے ہی جو سینئرز ہیں وہ کریٹسائز کرتے ہیں ان پریئرز کا قصور نہیں ہے اس میں سے دس گیارہ کھیلنے ہیں تو نو کا تو ڈیبی ہوتا اس سے اندازہ لگائیں آپ پوری ینگ ٹیم اگر بھیج رہے ہیں تو ان پر پریشر کتنا ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سب سے پہلے تو اس ٹیپ ہے یہ اگوانستان والی سیریز اب اس میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پہلے پندرہ لڑکے کون ہیں اٹھارہ میں سے ابھی اٹھارہ میں سے انہوں نے اٹھارہ کا اسکوٹ آناؤنس کی ہے اور اٹھارہ ٹیم میں نہیں ہوتے پندرہ ہوتے ہیں پندرہ میں سے گیارہ بنتے اور یہ سیریز کے شروع کے دو میچ بہت وائٹل ہیں کیونکہ آپ کو بولتے ہیں یہ سٹارٹ اچھا ہونا چاہیے یہاں سے آپ کی جرنی شروع ہو رہی ہے ایشیا کپ کے فائنل تک کی بہت ساری چیزیں ہیں میں امید کرتا ہوں اللہ کرے پاکستانی پلیئرز اچھا پرفارم سری لنکا میں جس طرح کر رہے تھے یہاں پہ بھی کریں مگر یہ اتنی آسان سیریز نہیں ہے کیونکہ سپن کو سپورٹ کرتی ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے سپیشلائز سپنر اگوانستان سے لوگ اپنی لیگوں میں پک کرتے ہیں یہ میں نہیں کہتا مجیب راشد اس کے علاوہ ایک اور نیر نبی بھی ہے نبی تو چلے نور نہیں نور وہ نہیں ہے مگر ابھی ایک لڑکا اور آیا وہ چائنا مائن ٹائپ ملکہ یونیک ایکشن ہے ملکہ ان کے یہ کہہ لیں کہ جو نیچے سے لوٹ آ رہی ہے اچھے سپنر پروڈیوز ہو رہے تو وہ آپ کو ٹیف ٹائم دے سکتے ہیں تو کنڈیشن انہیں زیادہ سوٹ کرے گی ہمانے مقابلے میں ہم نے تو بہتر کرکٹ کھیلنی ہے ہمارے پر اپشن میں پوچھتا ہوں بہتر کرکٹ کیسے کھیلنی ہے تاریخ بھئی کیسا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والا سیزن بہت ہی تگڑا سیزن ایشیا کپ ورل کپ اور پریپریشن کے لیے اگوانستان کی سیریز ایک ٹف سپنننگ کنڈیشن میں اگوانستان کے سپنرز کو کھیلنا ہوگا دیکھیں جیسا خورم نے پہلے ہی منشن کر دیا کہ اس وقت جیسا آپ نے بھی کہا کہ جو افغانستان کے سپنرز آ رہے ہیں جس طرح سے وائٹ بول پر خاص طور پر اور ایک رول موڈل جب ایک محمد نبی کے طور پر ان کے پاس آئے ہیں پہلے انہوں نے ٹیم کے لیے پرفارمنس اس کی تو اس کے پیچھے آپ دیکھیں راشد خان مختلف لیگز میں ہم دیکھتے ہیں ان کے بیٹرز جو پارٹسپینٹ کر رہے ہیں گوداز وغیرہ پہنچے ہو گئے پرفارمنس اس کر رہے ہیں تو اور جیسا کہ پہلے خورم نے منشن کیا کہ ہمارا میچ ان سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کئی ون سائیڈیڈ ان کو جیتا ہو خاص طور پر میگا ایونٹس میں جو ٹورنمنٹس ہوتے ہیں اور سیریز میں بھی کوئی ایسی خاطرخواہ کوئی ایکسٹرورنی پرفارمنس نہیں رہی ہے تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں جو پاسٹ ہے پچھلے چار پانچ سالوں کی پرفارمنس اگر آپس کے میچز کی آپ دیکھیں آفغانستان اور پاکستان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹف ہوگا پاکستان کو ان کو جیتنا جس طرح سے اور اس کو برقس ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس بھی ان ایکسپیرینس اس سکوارڈ میں مجھے نظر آ رہا ہے خاص طور پر بیٹنگ میں میڈل آرڈر میں اوپنرز ہمارے جو تین نام آپ نے گناہ شروع میں پروگرام کی وہ تو ورلڈ میں ٹاپ پہ چل رہے ہیں دو تین بیٹرز لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو سلمان علی آگا ہے میڈل آرڈر میں افتخار ہیں طیب طاہر ہیں طیب طاہر ہیں سعود شکیل ہیں how important سعود شکیل اس لیے کہ سعود شکیل کو ابھی جس طرح ہم نے سرلنکا میں ٹیسٹ سیریز کھیلتے ہوئے دیکھا ہٹ کے سنگل سنگل افتخار سے نہیں نکلتے سنگل کراچی کے کھلاری نکالنا جانتے ہیں یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ایک واقعی میں سویپ شورٹ جتنا اچھا کراچی کے کھلاری کھیلتے ہیں یہ میں نے بہت کم پاکستان میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کراچی کی بڑی خاص ہیں سرفراز مہین بھائی راجد بھائی سارے خرم اس سب کا سویپ بہت ہی سالی آپ نے موقع پہ بہت ہی امدہ سوال کیا ہے کہ کتنا امپورٹن ہوگا سعود شکیم آپ نے دیکھا ٹیسٹ میچز میں بھی اور سپننگ ٹریک پہ اس نے بہت زیادہ تیاری بھی کی تھی اور چونکہ کراچی کا پلئیر ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں سب جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے کہ کراچی کے بیٹرز جو ہیں وہ منٹلی سمارٹ بھی ہوتے ہیں سکور کیسے نکالنا سپننرز کو کھلنے کا بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور جو کہ وہ پروف بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جیسا کہ سعود نے ٹیسٹ میچز میں بھی پروف کیا بہت ساری یونس بھائی کی آپ مثال لے لیں اور جعوید بھائی کتنے بھی نام آئیں گے وہ کراچی سے آئیں گے سویپ کھلنے کے بڑے مارے یونس بھائی کا میں بھول گیا تھا اس دن حریز بھائی کہلنا کہ یونس بھائی کو بھول گیا آپ سویپ مارنے میں میں نے کہا جی بالکل یہاں دے تو بہت امپورٹل رول ہے اور لیفٹ ہینڈ ہونے کے ناتے ان کو ایک اور ایڈوانٹیج چلا جاتا ہے کہ زیادہ تر لیفٹ ہام سپنرز اور سری لنکا کی ٹیمز میں بھی ہوتے ہیں اور ایشیا کپ میں جو ہماری ایشین ٹیمز ہیں ان میں لیفٹ ہام سپنرز بہت ہوتے ہیں تو ہر طرح سے سوٹ کرتا ہے کہ سعود شکیل جو ہے وہ تقریبا ہر میچ میں وہ پلائنگ الیون کا حصہ ہوں اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیک آف ایکسپیرین ضرور ہے میڈل آرڈر میں تو وہاں پر کیونکہ سپنرز کو زیادہ فیس کرنا ہوگا اور لو پیس والی پچز ہوں گی ہم جانتے ہیں شیلنکہ میں تو وہ سوٹ کرے گا کہ آپ سعود شکیل کو میڈل آرڈر میں پرمنٹ کریں اور وہ اینکر رول کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ سنگلز نکال کے جو ہے وہ اننگ کو لمبا کرنا باقی جو آپ نے نام لیے جیسے افتخار ہے طیب طاہر ہے یہ تھوڑے ایکسپلوزف قسم کے بیٹسمن ہیں تھوڑے سے یہ جاریحانہ مزاج کے بیٹسمن ہیں بیٹرز ہیں تو یہ ان سے آپ اس طرح کے کام لے سکتے ہیں کہ جہاں رن ریٹ کو آپ کو ایکسلیریٹ کرنا ہو جیسا کرکٹ بھی موڈن ہو رہی ہے خیر رن ریٹ پر بھی کافی ٹیمز جو ہیں وہ کر رہی ہیں دھیان دے رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس کی کمی ہے لیکن اگر وہاں پر کمپوزیشن اچھی طرح سے کی جائیں اور اوپر کے جو بیٹر ہیں وہ لمبیننگ سکیل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹنگ میں پھر نیچے ڈیپت میں ہمارے پاس آل راؤنڈرز بہت زیادہ آ جاتے تو پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ بیکن ٹھیک ہے خورم سے بھی یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سعود شکیل کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جو اٹھارہ رکنی ٹیم بھیجی ہے اغوانستان کے خلاف سیریز میں اس کے بعد سعود شکیل واحد پلئر ہوں گے کہ جو واپس آ جائیں گے وہ پھر آگے حصہ نہیں ہوں گے حالانکہ سعود شکیل کا کتنا امپورٹنٹ رول اغوانستان کے سپنرز راشد خان کو آپ نے کھیلنا ہے نبی کو آپ نے کھیلنا ہے تو ان کے خلاف سعود شکیل کیسا کھیل سکتے ہیں خورم کے ساتھ بہت کرکٹ کھیلیے جانیں گے خورم سے ایک بریک کے بعد نئی چیز سے کہیں گے اگر آپ بات کر لیں اغوانستان کی سیریز کی آپ بات کر لیں آپ ایشیا کپ کی آپ بات کر لیں ورلڈ کپ کی تو آل آؤٹ جانا ہوگا آپ کو ورنہ یہاں تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب آل آؤٹ جائیں گے اور بہت ساری چیزیں یہ ویسی آلریڈی نوٹ کر کے بیٹھے ہوئے سعود شکیل وہ کھلانی ہے کہ جو واپس آ جائیں گے حالانکہ اگر میں درمیان کی میڈل آرڈر بیٹنگ دیکھتا ہوں مجھے کوئی ایک لیفرنڈر دکھائی نہیں دے رہا خورم بھائی فخر زمان ہے نا فخر زمان ٹاپ آرڈر اوپنر ہیں سر وہ خود ہی بولتے ہیں کہ وہ چار نمبر بھی کھیلتے ہیں پانچ نمبر لیکن ادھر اوڈی آئی میں تو وہ اوپنر ہی کھیلیں گے جب رزوان اور بابر اوپنر کھیلتے ہیں جب وہ چھے نمبر بھی کھیلتے ہیں چار نمبر بھی کھیلتے ہیں حالانکہ نمبر ان کی وہی ہے اوپر میں تو بار بار کہتا ہوں یہی تو ملہ چار پانچ اوپنرز اس ٹیم کا ایسا ہے لیکن کتنا امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آپ نے بہت سعود کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور خاص کل میں نے جو سعود کی ابھی ڈبل سینچری دیکھی وہ ہٹ کے جس طرح سنگل ادھر ادھر چاروں طرف وہ کھیل رہے تھے رنز نکالنے کا آرٹ انہیں آتا ہے پورم بھئی ایسے میں اگر میں میڈل آرڈر بیٹنگ دیکھتا ہوں افتخار طیب طاہر آگا سلمان جو نیچے کے مجھے بیٹرز دکھائی دے رہے ہیں اس سے پہلے رزوان بیٹنگ کرنے کے لیے ہیں یہ تمام کے تمام رائٹ ہینڈرز ہیں سعود شکیل تو میرے خیال میں کہ شاید اگر یہاں پرفارم کرتے ہیں تو وہ بڑے کنٹینڈر ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو سعود شکیل کو مبارک بات کیوں وہ فرس ٹائم او ڈی ای ٹیم کا حصہ بنے اور امید کرتا ہوں کہ ان کو یہاں ایک اٹلیس ایک اپرچونٹی ملے ویسے تو پوری سیریز دینی چاہیے تو پہلے تو ایک یہ سوال ہے سوال نے نشان ہے کہ یہاں پہ وہ کیا کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا اس کے بعد وہ لیڈی ایک چیز ابھی آپ کی ثروع مجھے پتا چلا تاکہ وہ واپس آ جائیں گے اس سیریز کے بعد تو دیکھیں ابھی اس کے اوپر بات کرنا یوں بیکار ہے کہ دیکھیں ایک لڑکے کا اگر چل رہا ہو نا کہ کھیل رہا تھا یا بیک بون دیکھیں ٹیسٹ میں اگر بات کریں گے تو کلیر ہے جس طرح اس نے جگہ کیے جس طرح اس نے اپنا آپ کو منوایا ہے اور اچھی بڑے نام ہو خلاف کوئی بھی چھوٹے ٹیم نہیں تھی آسٹریلیا انگلینڈ نیوزیلینڈ پھر سرلنکا ان کے اپنی کنڈیشن میں جس طرح جتنا کنسسٹنٹ اس نے پرفارم کیا ہے اس نمبر پہ آگے اتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ ازر جا چکا تھا اصحیٰ شفیق سائٹ پہ ہوا ہوا ہے مگر ایک دم سے لوڈ آنا پھر سلمان علی آگا اور سعود نے جس طرح امپروف کیا ہے اور آپ دیکھیں نا ڈے بائی ڈے امپروف کر رہے ہیں ان کی امپروفمنٹ دکھ رہی ہے تو آئی ہوپ کہ سب سے پہلے میری بیس وشیز ہے اس کو اس سیریز کے لیے کہ اس سیریز میں اس کو دو میچ کو ملیں آپرچونیٹی پوری سیریز کی ملے دیکھیں دو میچ ایک میچ یہاں کا ہو وہاں کا ہو کہیں کا بھی ہو لڑکے کو پاکستان سے کھیلیں گے دیکھیں پاکستان سے کھیلنا ایک اونہر ہوتا ہے میں اس چیز کو اون کرتا ہوں میں پاکستانی ہوں میں پاکستان کے لیے کھیلا الحمدللہ اور امید ہے ابھی بھی آگے جب بھی موقع ملے گا کھیلیں گے انشاءاللہ مگر جو بھی لڑکا کھیلیں اس کو اپرچونیٹی پوری ملنے چاہیے اور کلین ملنے چاہیے تو میری بڑی پرستالی دعا ہے کہ اس لڑکےوں کا اپرچونیٹی ملے تینوں ونڈے دیں پرفارم ہونا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے وہ اپنی ایبیلیٹی تو بتایا کہ میں ونڈے کا جبکہ اگر ونڈے کا اگر آپ اس کا سٹرائک ریٹ اور ونڈے کی اس کے سٹیٹس ڈومیسٹک کے اٹھائے نا بہت اچھے اور بہت سو سے اچھے یہ میں سٹیٹس وائز بات کروں کیونکہ میں بیٹو کی بات کرنے کا عادی نہیں کیونکہ سٹیٹس ہے نہیں آپ کے پاس آپ بولے جا رہے 49 کی ایوریج ہے ان کی ابھی کسی میڈل آرڈر کی 49 کی ایوریج بہت اچھی ایوریج اور ونڈے میں خاص طور تو امید کرتا ہوں سب سے پہلے تو ان کو اپورچنیٹی ملے باقی دیکھیں وہی والی بات ہے کہ جب بندے کو اپورچنیٹی ملتی ہے تو بندہ 200% کوشش کرتا ہے وہ کوئی بھی پلیئر ہو تو میری بیس وشیز اس کے ساتھ ہیں اللہ اگر اس کو اچھا چانس ملے اور وہ پروف کرے بکل یہی تاریخ بھائی میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ سعود شکیل کے بارے میں آپ نے بتایا تھے کہ ہمیں درمیان میں میڈل میں لیفٹ ہینڈر بیٹس میں نواز کی صورت میں دکھائی دے رہے ماد وسیم کو ہم نے شامل نہیں کیا ماد وسیم کے اس ٹیم میں جگہ نہیں بناتے تھے جس طرح انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کم بیک کیا تھا ان کا فٹنس لیول آپ نے چیک کرنے کی کوشش کی کسی جگہ بلا کے کہ ان کا فٹنس لیول چیک کریں کیونکہ وہ میچ وینر کی صورت میں انہوں نے کم بیک کیا انہوں نے آپ کی کامیابیوں میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا جو پاکستان نے ریسنٹ پاسٹ میں حاصل کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ نے اوڈی آئی میں شامل نہیں کیا نواز کی صورت میں آپ ایک واحد لیفٹ ہینڈر بیکسمن کو آپ سمجھ رہے ہیں مور دین انف یا سعود شکیل ایک امپورٹنٹ پلر ہو سکتے ہیں نواز اور اماد میں سے کوئی ایک کھیلے شاداب کے ساتھ تو بہتر ہو سکتا ہے وہاں دیکھیں جیسا ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ میڈل آرڈر جو ہے وہ بیک ہے سپیشلسٹ بیٹسمنوں کی کمی ہے کیونکہ آل راؤنڈر ٹائپ ہے اور کچھ جو ہے وہ اکثریت کی بالنگ آل راؤنڈر جو ہیں وہ ہے جیسا کہ آپ نے بات کی اماد کی تو وہ بھی ان دنوں بالنگ آل راؤنڈر ہی کنسیڈر ہوتے ہیں لیکن ان کا بیٹنگ کا جو سٹائل ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیمپرمنٹ ہے ان میں جس طرح کا تو وہ دوسرے نسبتاً جو دوسرے بیٹرز ہیں نواز سے بیٹر ہے ان سے زیادہ بیٹر ہے نواز سے از ای بیٹر جی اور پھر نیا گین کرتے ہیں جو ان کا اسکٹ ہوتا ہے خاص کر سپننگ کنڈیشنز میں شاہینشاہ افریدی کے ساتھ اگر اس طرح کا بالر بالنگ کرے جس کی گین ڈریفٹ ہو کے اندر آتی ہے جی کافی یوٹیلیٹی پلیئر ہیں اور وہ ان کے بارے میں یعنی ہمیں ہمیں نہیں کہنا پڑے گا وہ پروف کر چکے ہیں وہ تو ورلڈ رینکنگ میں بھی جو ہے وہ آل راؤنڈرز کی ٹاپ رینکنگ میں تھے ماضی میں دو تین سال پھر ٹیم سے باہر رہے تو اب یہ سیلیکٹرز نے کیا دیکھ کے لیا حالانکہ جو لیے ہیں وہ بھی آپ کیپٹن ہوتے ہیں آپ کے پاس شاہین اور اماد دونوں آپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس نسیم شاہ بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس حریس رووف بھی ہوتے ہیں آپ سپننگ کنڈیشنز سری لنکا اور انڈیا اس میں آپ کس کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ اب میں وہی دیکھتا کہ کس کی بہتر ہے کون فارم میں کون پرفارم کر رہا اور کہا پرفارم کر رہا وہ دیکھ کر میں سیلیکٹر تھا کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ تقریبا سیم کیٹیگری کے پلیئرز ہیں لیکن آن این آف پرفارمیسز ہوتی ہے کنٹینیو پرفارمیسز ان کی نہیں آتی کہ جہاں کبھی کبھار موقع پر پرفارم کر دیتے ہیں لیکن ان کی وہ آل راؤنڈرز کی کیٹیگری نہیں ہے جو کہ ہمیں ریکوائیڈ ہے جیسا میں کہوں کہ کوئی آل راؤنڈر جاتا ہے تو وہ سو رنس کر دے جا کے جیسے عبدالرزاک کر دیا کرتے تھے جیسے آزر محمود کر دیا کرتے تھے آنر ڈے شاہد آفریدی خطرناک ہو جاتے تھے شاہد آفریدی کی کیا ہی بات ہے مطلب یہ یہ تھے نام یہ آل راؤنڈرز تھے اب ان دونوں جو ہیں جو بیس پندر آرنڈرز بناتا ہے تو ہم اسے آل راؤنڈرز کا نام دے دیتے ہیں تو یہ بھی ایک تھوڑی زیادتی ہوتی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عماد وسیم کے پاس جو ایکسپیرینس اور جو کانفیڈنس ان میں نظر آتا ہے بیٹنگ کے وقت وہ مجھے باقی جو ان کے ساتھ جتنے سپینرز ہیں ان میں مجھے وہ کانفیڈنس نظر نہیں آتا جو عماد وسیم بیٹنگ کرتے ہوئے کانفیڈنس وہ مجھے جتا بھی چکے ہیں ماضی میں بڑے کرنچ ٹائم میں جا کے انہوں نے میچ جتایا ایک تو وہی میں جو سیولنکا میں انور علی نے جو ایننگ کھیلی تھی ایک اور اس میں ساتھ عماد وسیم تھے انہوں نے فنش کیا تھا بھئی اغوانستان کے خلاف ورلڈ کپ کا میچ پچاس کر کے جو جتایا تھا آپ نے بلکل ہی ہار گئے تھے وہ بلکل ہی ہار گئے تھے تو وہ ان کے بیک پر ہیں ابھی جو کمبیک کیا ہے بولنگ میں وہ یہی تھا کہ اتنا زیادہ سپن نہیں لیکن بیٹنگ ان کی کبھی ایسی نہیں تھی لیکن جب ان کی بیٹنگ ہم نے ڈومیسٹک میں ہی دیکھا انہیں گروہ ہوتے ہوئے جب انہوں نے اسلام آباد کے لیے رنز بنانا شروع کی ہے وہ پھر ونڈاؤن آنے لگے کیپٹن ہو گئے اسلام آباد کی ٹی ٹونٹی ٹیم کے اور وہ پچاس ستر رن بنانے لگ گئے تو ایک اچانک سے انہوں نے ان کے اندر کا جو بیٹسمن تھا وہ اس پر انہوں نے کام کیا اور ان کی بیٹنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بالنگ کے ساتھ ان کی بیٹنگ پلس وہ ہی انہیں آل راؤنڈر بناتی ہے بنیزبت جیسے نواز ہیں وہ بھی بریلینٹ آل راؤنڈر بن سکتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ہمارے ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر پلیٹ فارم یا اپرچونٹیز نہیں دی جاتی اب جیسا کہ ہم دیکھ لیں اگر اس ٹیم میں پانچ چار پانچ تو اپنرز ہی ہیں تو اگر اب میڈل آرڈر بنائیں گے تو انہی میں سے بنا رہے ہوں گے اپنرز جو ہیں وہ پھر میڈل آرڈر میں آ رہے ہوں گے پھر میڈل آرڈر جو ہے وہ لور میڈل آرڈر میں آ جائے گا پھر جو آل راؤنڈرز ہیں وہ بلکل ڈیپ میں چلے جائیں گے لیکن عمران خان یا وسیم اکرم کی پالیسی کیا ہوتی تھی کہ کہیں پر کنڈیشنز کو یوٹلائز کرنا ہوتا تو وہ اپنے ایک ون آف دو آل راؤنڈر اس کو ون ڈاؤن بھیج دیا کرتے تھے کبھی ٹو ڈاؤن بھیج دیا کرتے تھے اس طرح وہ آل راؤنڈر بنتے بھی تھے لیکن ہمارے یہاں تو پنچ ہٹر کے طور پر یوز کیا جاتا ہے کوئی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جگہ انہیں ملتی نہیں ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بیس رن مناتا ہے وہ کہتا ہے میں آل راؤنڈر ہوں تو جب لیکن جب بائیڈن پڑتا ہے کہ ٹیم کو لے کے چلنا پڑتا ہے تو پھر وہاں پر وہ ایکسپوز ہوتے ہیں اور اب یہ آپ سے بھی میرا سوال تھا کہ یہاں پہ ہارس ٹی ٹو انٹی کے لیے انہیں سپیشلائز قرار دیا جاتا ہے وہ اڈی آئی ٹیم میں جگہ بنا لیتے ہیں سرفراز جگہ نہیں بنا پاتے ہیں جو شاید سوئیپ اور کٹ آپ کے ساتھ تو بہت کرکٹ کھیلی ہے آپ کے انداز سے وہ بھی رنز نکالنے کے خاصے ماہر دکھائی دیتے ہیں ہارس بنا لیتے ہیں اماد وسیم پہ آج بھی وہ یہ کہ ان کی فٹنس ٹی ٹو انٹی کی ہے وہ اڈی آئی کے نی آپ چیک بھی نہیں کرتے ہیں ایک بار بتایا نا ایک کسی بھی ٹیم میں آپ کتنے اپنا رکھتے ہیں تین رکھ لیتے ہیں تین رکھ لیتے ہیں نا یہاں چھے ہیں کیوں بابر آدم بھی اپننگ کرتا ہے رزوان بھی کرتا ہے فخر دمان بھی ہے امام بھی ہے عبداللہ شفی بھی اور حارس بھی ہے پہلی بات تو ان دو ٹور پہ کیپر کی آپ کو ضرورت نہیں جائے کیوں ڈالا خرول اللہ عالم ٹیف سائٹ کیوں آپ مجھے بتائیں آپ رزوان کو بولیں گے آپ سارے میچ بیٹھے ہیں رزوان تو نہیں بیٹھے گا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں نہیں دیکھیں اللہ نہ کریں میس حیب تو کہیں بھی ہو سکتا ہے مگر اگر اگر آنسٹی سے بات کی جائے رزوان جس طرح کرکٹ کا بھوکا ہے وہ نہیں چھوڑے گا اور نہ چھوڑنا چاہیے دیکھیں پاکستان پہ بڑی مشکلوں سے ٹیم میں جاتا ہے ہم ابھی بھی لائن میں لگیں ہم سے پوچھیں کتنی سٹرگلنگ ہیں آپ خود ابھی سٹائٹ بتا رہے تھے میرے تو کوئی وہاں جا کے بولے کہ نہیں آپ میری جگہ آؤ کھلو کوئی بھی اپرچنٹی نہیں چھوڑتا تو جب آپ کی ٹیم میں چھے اپنر ہوں گے نا تو پھر آپ خود سوچیں آپ کس کو کھلائیں گے اور کس کو زبرستی نیچے بھیجیں وہاں بھی دوستی نبائی جائے گی پھر نہیں مجھے آپ یہ بتایا یہ خیر مجھے نہیں پتا دوستی نبری ہے یا نہیں آپ کو واقعی نہیں پتا ملک کے چھے اپنر میں آزادی پہ بھی نہیں پتا جشن آزادی پہ اب مجھے بتایا نا چھے اپنر ہیں چھے اپنر میں سے آپ نے کس کو کھلانا اب چار تو ایسے پلئیر ہیں جو بیٹھیں گے نہیں اب بچے دو پلئیر آپ کو بھی پتا یہ دونوں پلئیر ابھی فیلال جگہ نہیں بن رہی نہ عارس کی نہ عبداللہ شفیق نہ عبداللہ شفیق کی تو آپ ان کی جگہ آیا دو فاس بولر یا دو بیٹسمن کوئی اور میڈل آرڈر اچھے لے کے جا سکتے تھے تو یہ ایک تو ہوا سرفراز ہونے چاہیئے تھے نہیں دیکھیں میں بات کر رہا ہوں بیٹنگ میں ڈپ بڑھانے کی میں یہ نہیں بولا ہارس کو نکال کے سرفراز کو ڈال دیں ہونا چاہیئے تھا یا نہیں آپ کے خیال میرے حساب سے ایک وکٹ کیور بہت تھا دونوں کی ضرورت نہیں کیونکہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے آپ بیٹھنے کے لیے نہیں لے کے جا رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کا بینچ کی ضرورت پڑھیں تو اس کا ریزہ نو یہ پلئیر ہمارے پر ہے ابھی آپ پلٹ کے دیکھیں گے دو اپنر بیٹھے ہوئے وہ بولیں گے بھائی پانچ نمبر کیوں کھلا رہے ہوں مجھے ایک مثال ہے فخر ٹی ٹوئنٹی میں چھے نمبر پہ کھل سکتا ہے تو کوئی یہ کیا بات کیا آپ نے فخر پانچ سال سے بیٹھا بھی نہیں ہے فخر کو بولا آپ کھلو گے ایسا جب بول دیا جاتا نا بندہ بولتا گیار وی بے بولو تو میں ہوں اگر میں غلط بولنا تو آپ کو کہتے ہیں اگر آپ ایزے اوپنر ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ آپ جو ہے وہ چھٹے نمبر پہ بیٹنگ کریں گے خورم آپ ٹیم میں رہیں گے آپ فکر نہیں کریں آپ ایسی اوپرچنیٹی آئی نہیں نا میرے پہ پھر آتی تو دب دیکھتے ہیں نا جن پہ آئی ہیں ان سے بوچھیں یہ گفتگو ہماری جاری ہے خورم منظور تارک بھائی ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں بڑے امپورٹنٹ پاکستان کا ایونٹس ہیں اب جو اغوانستان سیریز دین ایشیا کپ دین ورلڈ کپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ذرا کچھ اور بات کرتے ہیں کہ ہی جو دو آپ نے آل راؤنڈر آپ نے شامل کیے ہوئے میڈیم فاسٹ آل راؤنڈر ان کی کتنی ضرورت پڑے گی سرلنکا میں اور انڈیا میں بریک کے بعد بات کرتے ہیں آل اوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل ملکہ چھتر و یوم آزادی اور کل سے ہی ہمارے کرکیٹرز آہ کیمپ میں آغاز کر رہے ہیں ایمپورٹنٹ سیزن کا اغوانستان سے تین میچوں کے بعد ایشیا کپ فورن شروع ہو جائے گا دین ورلڈ کپ انڈیا میں کھیلا جائے گا تو ایک بڑا ٹاسک دکھائی دے رہے ہمارے کرکیٹرز کے سامنے ویسے میں اغوانستان کے سپنرز کو خاص طور پر حرم آپ بہت اچھے سپنرز کو سوئیپ اور کٹ وغیرہ آپ کے بڑے اچھے تھے ان سپنرز کو دیکھتے ہوئے آپ کے گیارہ کیا ہوں گے اس سیریز میں کیونکہ ہمیں نمبر ون بننے کا موقع بھی ایڈ دا سیم ٹائم میجر ایمنٹ جانے سے پہلے آپ کو ایک اچھا بوسٹ مل جائے مین چیز یہ ہے آپ ان کو کلین سوئپ کریں آئی ہوپ کے ٹیم جس طرح پرفارم کر رہی ہے ویسے کریں کیونکہ دیکھیں ایک بڑے ایمنٹ میں جانے سے پہلے اسی جگہ پہ آپ کو تین میچ کی سیریز مل گئی یہ اچھی میں اور میچ پریکٹس ہے اچھی کوئی پریکٹس نہیں ہمارے لڑکے 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 کھیل رہے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہمارے لڑکے لڑکے کھیل رہے ہیں کنڈیشن سے تو آپ آگاہ ہو جاتے ہیں مطلب ہے سیریز ہم کھیل کے آئے ابھی ہماری لڑکے کھیل رہے ہیں ابھی یہ جائیں گے وہاں پریکٹس کریں گے تھوڑا بہت ابھی تین میچوں کی ہے یہ سیریز ہے آپ بڑے پاپولر انیلسٹ ہیں آج کل آپ کے بڑے زبردست افسریں ہوتے ہیں میں باقیت انیلسٹ پر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے اپنی گیارہ تو بتائیں کیا ہیں آپ کے نہیں دیکھیں پہلے میچ پر کون سے گیارہ کھیلنے جائیں دیکھیں اگر دیکھا جائے نا اگر تو آپ کو ان کو جو ڈیمیج کر سکتے ہیں اگرانیسٹان کی بیٹنگ لائنگ کو جو ڈیمیج کر سکتے ہیں آپ تیز بولوں سے ڈیمیج کرتے ہیں سپنر سے آپ انہیں نہیں پکڑ سکتے کیونکہ جتنی سپن ڈومنیٹنگ بیٹنگ یہ لوگ کرتے ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے گرواز وغیرہ یا وہ ایک لیفٹ ہینڈٹ کیا ہے زردان رجیب اللہ زردان نجیہ وہ ہو گیا ایک دو اور پلیئر ہیں نبی وغیرہ سارے اچھا کھل اگرانیسٹان ہو گئی ہے دوبائی ہو گئی ہے انڈیا میں انہوں نے پیکٹس شروع کری ہے وہاں پہ بھی بھی سپنٹ ٹریک ہوتے ہیں سپنٹ سے نیا بھی نہیں پکڑ سکتے آپ پکڑیں گے آپ کے پاس تین پیسر اوپر سے آگئے فخر اور امام تو اپن کر رہے ہیں تین پہ بابر آگئے یہاں تک تو کلیر ہو گیا رزوان چار پہ کھیل رہے ہیں چلے وگٹ کی پر بھی آگئے آپ کون ہیں ایک افتقار کو آپ ڈال لیں پانچ اگر آپ سعود شکیل کو میرا مجھے ایسا رکھتا ہے سعود شکیل کو چار نمبر کھلانا چاہیے چار رزوان کی جگہ سعود کے لیں کیونکہ دیکھیں آپ دیکھیں ففٹی اوور میں جب تک یہ سعود شکیل نا تھوڑا ٹائم لیند ہے سلمان علی آگا نا ٹائم لید ہے انہیں ٹائم نہیں دیں گے تو فائدہ نہیں ہے اگر آپ انہیں چھ سات نمبر بھیجیں گے یوز لیس ہو جائے گا سو چار پہ آگئے رزوان پانچ آگیا رزوان پانچ چھے پہ افتخار چھے پہ افتخار آگئے پھر آپ کا آل لانڈر آگیا سادہ تیب تحر نہیں ہوں گے آپ کے حیل میں یہ بہتر ہے افتخار فلال وقت افتخار افتخار کیونکہ دیکھیں افتخار کی جو ایڈیشن ہوئی ہے نا ونڈے کرکٹ میں سار میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس کے جو ونڈے کے سٹیٹس ہیں نا میں بولتا ہوں تی ٹوئنٹی سے بھی اچھے ہیں اگر آپ ان کے سٹیٹس نکالیں اور یہ پاپولر چھکوں سے ہوئے اور تی ٹوئنٹی ان کو مستقل اپورچنیٹی ملی ہے تو ایک ٹائم آیا پھر بندہ گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہی ان کے ساتھ وہ ایک دم سے انہوں نے جس طرح ڈومنیٹ کرنا شروع گیا ایک اور میں دو تین چھکے مار کے ایک دم سے گراف اوپر لے گا پھر آپ میچ میں ہاوی ہو جائے ہیں چاچا سٹرانگ ہو گئے اس میں کوئی شباری چھے ہو گئے ساتھوہ شاداب ہو گیا ساتھ نواز آٹھ نواز نہیں ہوگا اسامہ اسامہ مشنی ہوگا تو پھر کون ہوگا چار پیسر ڈالنے پڑیں گے آپ کو کیونکہ یہ ڈالیں گے انہوں نے ڈالا تو ہے وسیم جونیر دو آلانڈر جو انہوں نے جو دو انہوں نے آلانڈر ڈالے پہلی بات تو دونوں فاز بولر آلانڈنگ میرے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا میں غلط ہوں بنتا نہیں تھا کیونکہ جن پچس پہ میچے وہاں پہ جنمن فاز بولر کی ضرورت ہے یا سپنر کی تین فاز بولر ہوگے زمان زیادہ امپورٹنڈ ہوتے آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے زمان ایک کو آنا چاہیے تھا اور اگر آنا چاہیے تھا تو ایک عماد کو آنا چاہیے تھا آپ کی ٹیم جی تقریبا چیلے سے یہی والی کیونکہ جو میری ٹیم ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو وہ ہے ہی نہیں نا کچھ پلیئرز تو ہے ہی نہیں لیکن جو موجود ہے کون سے نہیں ہے وہ بتائے نا جیسا کہ وہ زمان کی بات کریں آپ کا پلیئر خاص ہو گیا میں لائے ہوں زمان کو آپ کا پلیئر خاص ہو گیا اچھا چلی ہم اگر سعود شکیل اگر ہم شامل کرتے ہیں نہیں نسیمہ ایک بات ہے ہنڈرڈ بال دنیا میں اس ٹائم سب سے فیمس کرکٹ چلی اس میں جو ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہیں نا جو کومنٹری باکس میں بیٹھے ہیں وہ بولیں اس سے اچھا ڈیپ توور پوری دنیا میں ابھی کوئی نہیں کر رہا کرنٹ ان فارم پلے اور اس کی ریدم اور وہ آپ کی ٹیم میں نہیں ہے آپ کی ٹیم میں کوئی چینج ہے جو ابھی خورم نے بتائیا یہی جانے دیں پہلے میچ میں میری ٹیم میں جو ہے وہ تین تین پیسر جانے چاہیے یعنی دو جینیون فاس بولرز ہیں اس میں ان دو آل راؤنڈرز میں سے جو سو کالڈ آل راؤنڈرز ہیں ان میں سے وسیم قدر بہتر ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑا تیز ہے تھوڑا بہت پیس ہے وہ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور سپینرز میں میں سمجھتا ہوں اسام امیر کو ڈالنا چاہیے تھوڑی ویرائیٹی کے لیے تو ایک اسام امیر کو ڈالیں اور سعود کو نمبر چار ہی کھیلنا چاہیے اور کھیلنا چاہیے پہلے میں اس سے اور بالکل میں وہاں سہمت ہوں کہ وہاں افتخار اور ان میں سے تیب تاہر میں سے لیکن نواز کو کیوں نہیں ڈال سکتے ہیں آپ ایزے لیفٹ ہینڈر درمیان کے اندر بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں وہ اگر میرے ایک ذہن میں نواز شادہ آپ دونوں بیٹنگ کر لیتے ہیں اگر چھے نمبر پہ تو رزوان بیٹنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر نواز کے ساتھ کیوں نہ جائیں یہ اصل میں بیٹنگ کر لیتے ہیں اور بات ہے اور ایک سپیشلیس بیٹسمن کی اور بات ہوتی ہے آپ نے چھے بیٹسمن تو سپیشلیس کر لی ہیں پاکستان کلین سویپ کر رہا ہے اخوانستان کے خلاف نمبر ون بن سکتا ہے آپ کو لگ رہے ہیں کر سکتا ہے جیل ہو کر کھیلیں تو کر سکتا جیل ہو کے کیا ملک دیکھیں جو اس وقت سکوارڈ ہے نا وہ سکوارڈ کچھ ایسا ہے جو مجھے جو ڈاؤٹس ہو رہے ہیں وہ ان کی جو تاریخ بھائی نے پانچ بولروں میں بھزے پانچ بولر بتایا پانچ بولر بتایا پانچ بولر بتایا پانچ بولر پانچ بولر پلائنگ ٹیم کے بلا دے دیکھیں دو فاس بولرز ہو گئے آپ کے کون کون سے آپ کے رعوف ہیں اور شاہین نسیم شاہ نہیں یہ ایک منڈہ رکھ جائے ان کی تیمیں دو فاس بولرز ہو گئے ایک محمد وسیم ہو گئے ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ اسامہ میر آ گئے شاداب شاداب آ گئے اور آپ کے سپنر میں پانچ بولرز ہو گئے آپ کے سپنر میں افتخار بھی کر لیتے ہیں نہیں میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو یہ انہوں نے جو ٹیم بتائی ہے نا اس میں اسامہ نہیں بنے گا میں بتا رہا ہوں جو کومبینیشن ڈکھ رہا ہے کیونکہ شاداب آ گئے شاداب آ گئے تو ایک ٹیم میں دو لیگ سپنر نہیں بن گا پہلی بات دوسری بات شاداب بیٹسمن پلس لیگ سپنر ہے صحیح ہے جس دن وہ بولنگ کر لیتے ہیں اس دن وہ بولنگ پلس لیگ سپنر بن جاتے ہیں وہ بولنگ پلس بیٹسمن تو آپ کا ایک تو شاداب ہو گیا پھر یہ ڈالیں گے تو نواز کو ڈالیں گے ایدھر یہ تین فازورتوں کنفرم ہیں نسیم شاہین اور حارس یہ دو کے میچوں میں یہ بھی شروع کے دو میچوں میں بہت ہی قریب بھی ہے یہ بھی بات ہے خودم بھائی ٹائم ختم ہو گیا میں بھول گیا تھا کہ شاداب بھی موجود ہے اس ٹیم میں تو ایک اگلا بائیس کیلے گا اوکے اس سے اور ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے خودم بائیس کی بہت شکریہ تو آج کے پرگیم میں اتنا ہی بشیو آف ویری گوڑ لک گرین شیئرز اجازتیں یہاں پر نیا سال ہمارا شروع ہو رہے آپ کو پہلے سے بہت بہت مبارک نسیم راجپوت کو اجازت آئندہ ہفتے پر ملاقات ہوتی ہے till then اللہ نگے بار